اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دھائی کلو چاولوں کی بریانی بنانے کی بہت ہی مزیدار سی آثنٹک ریسپی یہ ریسپی میرے پاپا کی ہے اور یہ پورے خاندان میں مشہور ہے ان کے ہاتھ کی بریانی تو اس مزیدار سی بریانی کی ریسپی کو پورا دیکھے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا یقیناً اس کو دیکھ کے آپ کے موں میں پانی ضرور آگیا ہوگا تو چالیے اس کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اپنے فرنچے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا بداؤ ٹویسٹنگ انی ٹائم ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا 300 گرامز کوکنگ آئل اور اس کے اندر ہم آٹ کریں 300 گرامز گھی آپ چاہیے تو آپ اس میں صرف گھی یا صرف ٹیل بھی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ٹوٹل 600 گرامز اٹ کیا تھا اس کے بعد ہم اس کے اندر یہاں تین پاؤ کے قریب پیاز اٹ کریں یعنی کہ 750 گرامز اس کو والی چھاپ کیا ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو براؤن کر لینا ہے یہاں پر تھوڑا سا ہاتھ میں نے بھی لگا دیا تھا تاکہ میرے پاس ویڈیو کا کافی رائٹ آز ہے بس آپ نے پیاز کو جن لے نہیں دینا ہے اس کو اچھا سا گولڈن براؤن ہونا دینا ہے جب پیاز ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی اپنا تھوڑا سا کلر چینج کر لے گی تو اس کے اندر ہم آٹ کر دیں گے کچھ گرام مسالے سب سے پہلے ہم نے آٹ کی ہیں دھیر ساری کالے مرشے کیونکہ ہم رائز کی قوانٹیٹی زیادہ یوز کریں اس لئے سارے مسالوں کی قوانٹیٹی بھی اس کے افارنگ جائے گی سب سے پہلے ہم اس میں کالے مرشے آٹ کی پھر اس کے اندر ہم نے بڑی الائچی آٹ کی دارچینی آٹ کی اور ساتھ ہم نے آٹ کر دیا زیرا اب جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو گرام مسالے ہیں ان کا فلیور بھی بہت اچھا سا ہمارے آئل میں آ جائے گا ان سب کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یہاں پر ہم تیز پتہ آٹ کرنا بھول گئے تھے تو ہم نے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ آٹ کر دیا اور ان سب کو اچھے سے ہم سلا لیں گے پیاز کو براؤن ہونے تک ہم نے اس کو لو فلیم پہ ہی فرائے کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر فلیم ہائی ہوا تو یہ فوراں سے جل سکتی ہے تو آپ نے میڈیم لو فلیم پہ اس کو اچھا سا براؤن کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کی پیاز گولدن ہو گئی ہے تو اس کے اندر ہم آٹ کر دن کے گوشت دھائی کلو چاوال ہے تو ہم گوشت بیس میں دھائی کلو ہی آٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا چربی والا گوشت ہے آپ چاہیں تو بلکل روکھا گوشت بھی آٹ کر سکتے ہیں جیسا گوشت آپ کو پسند ہو ویسا آٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے بونلس لیا ہے آپ چاہیں تو وید بونز بھی آٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اب اس سب کو ہم اچھے سے مکس اپ کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم نے آٹ کر دن ہے نمک نمک آپ اپنے اندازے کے حساب سے آٹ کیجئے گا جتنا آپ کی فاملی میں کھایا جاتا ہے یہاں پر پاپا نے اپنے حساب سے آٹ کیا تھا اس لئے نمک کی کونٹیٹی میں آپ کو اسپونز کی بیئرمنٹ میں نہیں بتا سکتی آپ اپنے حساب سے نمک اس میں کمیاں زیادہ آٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو ڈالا پریشر کوکر کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا ہاف جگ اور اس کے اندر ہم نے دو چمچ بھر کر آٹ کر دیا پیسٹ اور اس کو ایک سٹیم لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ جلدی سے گلز ہے اگر آپ کے پاس اناف ٹائم ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی اور ادر کلیسن ڈال کے اپنے اسی پتیلے میں اس کو کوک کر لینا ہے جب تک ہمارا گوشت گل رہا تھا ہم نے دو سے تین ہاری میرشے لے لیں اور ان کو چاپ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلین کر لینا ہے اور لیٹر اس کے لئے اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے پھر آجاتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دہی دہی کے اندر ہم آئٹ کر دیں گے بریانی مسالے کیونکہ ہم نے ڈائی کھلو چاول لی ہے اس لئے ہم یہ پر ٹو این اہاف پیکٹ ہی یوز کریں گے بریانی مسالے کا اور یہاں پر بریانی مسالہ آپ نے مہران کا یوز کرنا ہے it's the best مطلب اگر آپ کو اچھی authentic بریانی کھانی ہے تو اس کے لئے آپ مہران کا ہی بریانی مسالہ یوز کریں باقیوں سے بھی بریانی بن جاتی ہے لیکن جو flavor اس کا ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور بریانی mix میں نہیں ملے گا تو اسے بریانی کے لئے مہران کا spice mix is best آپ اس کو ایک بار try ضرور کیجئے گا تو چلیے اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اب ہم اپنا چیک کر لیتے ہیں گوشت ہمارا گوشت 15 سے 20 منٹ کا ہم نے whistle لگایا pressure cooker میں کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی تھی تو اس کے بعد ہم نے اپنا گوشت چیک کر لیا بہت اچھا سا گل سکا ہے اس کو واپس ہم نے پتیلے میں پلٹ لیا ہے اب اس کے اندر ہم باقی کی انگریڈینٹس آئٹ کر دیں گے جو ہم نے سائٹ پر بنا کر رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے یہ آئٹ کر دیں ہم نے جو blend کی ارکی رکھی میں دی ہری مرچے وہ یہ اس کو بہت آلہ سا flavor دے دیں گی تھوڑا سا spicy کر دیں گی اور ساتھ ہی ہم نے آئٹ کر دیا ہے اس کے اندر اپنا دہی اور بریانی مسالے کا جو مکشور تھا وہ اب اس کو ہم تھوڑے سے لو فلم پہ پکانے دیں گے کیونکہ ہمارے بس تیز پتہ ختم ہو گیا تھا اس لئے ہم نے واکر سے اور منگوا لیا اور جب تک یہ پہنچا تو ہم نے یہیں پر مزید تیز پتہ بھی اس کے اندر آٹ کر دیا اب اس کو لو فلم پہ ہم کوکونے دیں گے تاکہ جو ہمارے بریانی مسالہ ہے وہ پروپرلی ریڈی ہو جائے اب یہاں پر ہم نے ایک چماٹر لے لیا ہے بڑے سائز کا اس کو کٹ کر لیا ہے ایسے گول گول اور یہ پاپا نے اس کے اندر ایسے ہی رکھ دیا جب ہمارا آئل سپریٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پانچ من کے بعد ہم نے دھکن کھولا اس کے اندر تھوڑا سا ارکے گلاب ڈالا اور دھکن کو بند کر دیا پھر آجاتے ہیں نیکس ٹیپ پہ چاولوں کی پروپریشن پانی لے لیا پانی کے اندر ہم نے ڈال دیا یہ تیز پتے لیمون اور گرم مسالے گرم مسالوں میں آپ کے پاس جائیں گی کالی مرشیں اس کے اندر ہم آئٹ کر دیں گے زیرہ زیرہ ایک سے دو چمچ جائے گا یہاں پر بھر بھر کے یہ سب باپا نے حساب سے ڈالا تھا میں آپ کو کونٹیٹیز اس لیے ایسے بتا رہی ہوں کہ ایک سے دو چمچ جائے گا آپ اندازہ سے ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر گھی آئٹ کر دیا ہے جو کہ آپ کے چاولوں کو بہت بہترین بنائے گا اس کے بعد ہم نے بادیان کے پھول آئٹ کر دیئے ہیں اگر آپ کے پاس ثابت ہو تو آپ ثابت بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور نمک یہاں پر بھی جا رہا ہے پاپا کے اندازے کے مطابق اور اس کے بعد ہم نے دھکن کو بند کر دیا دھکن ہٹائیں گے ہمارا جب پانی بہت اچھے سے بائل ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے آئٹ کر دینے ہیں چاول جن کو ہم نے اچھے سے دھو کر سوک کر کے رکھ دیا تھا 25-30 منٹ پہلے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے پکنے دیں گے جب تک کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ ایک کنی آنے تک نہیں رہ سکتے اب چاولوں میں سب سے بہت زیادہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کتنا بوائل کرنا ہے تو یہاں پر یہ بھی باپا آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کتنا بوائل کرنا ہے جب تک ہمارے چاول بوائل ہو رہے تھے باپا نے ایک نیکس ٹیپ کی پروپریشن کر لی جو کہ تھا اس کا کلر بنانا کلر بنانے کے لیے یہاں پر ہم سمپل پانی نہیں لے رہے کہ ہم نے روز وارٹر لیا ہے اس کے اندر ہم نے ملک پاوڈر آئٹ کر دیا ان کیس اگر آپ پاس پاوڈر ملک نہ ہو تو آپ دوسرا والا جو ریگولر ملک ہوتا ہے وہ بھی آئٹ کر سکتے اب ہم نے دو لیا ہے کیونکہ ہم دو فوڈ کلرز اس میں آئٹ کریں گے یہ ایک ہم نے اورنج والا کلر بنا لینا اس کو اچھا سے فوڈ کلر کو آئٹ کر کے اس کو مکس کر لیں گے ان کیس آپ کے پاس روز وارٹر یا ملک میں سے کوئی ایک چیز آویلیبل نہ ہو تو آپ کوئی دوسری چیز یوز کر کے بھی آپ فوڈ کلر پرپیر کر سکتے ہیں لیکن پانی میں فوڈ کلر نہیں بنانا بیٹر ریزرلز کے لیے آپ نے یا دودھ یوز کرنا یا روز وارٹر اور دونوں تو وہ ویلن گوڈ ہے اور ایک ہم نے اورنج کلر بنا لیا اور ایک لیمن کلر بنا لیا لیمن ہمیں تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا تو یہاں پر ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا ڈاک کر لیا اب ہمارے فوڈ کلرز ریڈی ہیں ان کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے چاولوں کی طرف آ جاتے ہیں ابھی پاپا چیک کر لیں گے یہ چاول یہ ابھی دیکھیں ایسے ٹوٹ نہیں رہے یہ مینز کہ ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے پانچ سے دس منٹ مزید پکانے کے بعد آپ کے چاول یہ دیکھیں ایسے جب یہ ٹوٹ جائیں گے ہاتھ پہ ملکہ پر یہ گلے میں نہیں ہے بڑ یہ جب ٹوٹ جائیں گے تو آپ کسی بھی چھننے میں اس کو سپرین کر لیں اور سائٹ پر رکھ لیں اور جب تک پاپا چاولوں کو چھان رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنی فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا ریکیپی کیس کی لگ رہی ہو یہ ضرور بتائیے گا اب آ جاتے ہیں ہمارا نیکس ٹیپ جو کہ ہے فائنل سٹیپ لیئرنگ سب سے پہلے ہمارا بریانی کا ہم نے مسالہ پرپیئر کر رکھا ہوا تھا اس میں سے ہم نے اوپر سے تری ڈال دینی ہے پھر ہم لگائیں گے اس کے پر چاولوں کی ایک لیئر یہاں پر میں نے فاسٹ فوروڈ کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر تھوڑی سی گریوی ہے جو کہ ہم بہت اچھے سے آٹ کریں یہ گریوی ہماری چاولوں میں کسر رہتی ہے ابھی جو ان کا کوکنگ ٹائم تھوڑا باقی تھا وہ اس کو کوک کرنے میں ہلپ کرے گی اس سے آپ کی بریانی بہت اچھی بنے گی تو آپ نے اس کا مسالہ پرپیر کرنا اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائ آؤٹ نہیں کرنا بہت گاڑا نہیں کرنا تھوڑا گریوی والا رکھیں گے تب ہی آپ کے چاول ہیں وہ اچھے سے سٹیم بنا پائیں گے اور گل پائیں گے تو یہاں پر ہم ایسے لیئرز لگاتے چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ہم مسالہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر چاول آٹ کر دیتے ہیں یہ کیونکہ ڈھائی کلو چاولوں کی بریانی تو اس میں ہماری کوئی پانچ سے چھے لیئرز لگیں تھی یہاں پر میں نے اس کو فاسٹ فوروڈ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں ایزی لی دیکھ سکے سیم وہی سٹپس فالو کرتے چاہ رہے ہیں جس چاول ڈالے اوپر سے ہم نے تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال دیا سیم اسی ریسیپی کو یوز کرتے ہوئے آپ چکن کی بریانی بھی بنا سکتے ہیں مطن کی بریانی بھی بنا سکتے ہیں ایک بر اس ریسیپی کو ٹرائے سرور کر لیجے گا because it's gonna turn out amazing میرے تو بابا بنا رہے ہیں میری تو بیسی فیوریٹ ہے I think I'm lucky enough کیونکہ امیوں کے ہاتھ کھانا تو سب کو مل جاتا ہے بہت ریئر ہوتے ہیں جن کو اپنے فادر کے ہاتھ کھانا بھی ملتا ہے تو I think I'm blessed enough تو یہاں پر ہماری لیورنگ almost done ہو چکی ہے اب یہاں پر اینڈ میں بابا نے اس کے اوپر ہری مرسیں لگا دی ہیں ہم نے صرف چار ہری مرسیں لی ہیں اور اس کے اندر ایسے کھڑا کر کے پریس کر دیا ہے اس کے بعد فوڈ کلر جو ہم نے پرپیر کر کے رکھا ہوا تھا وہ آئٹ کر دینا ہے پہلے بابا یہاں پر اورنج کلر ڈال رہے ہیں اس کے بعد لیمن کلر ڈال دیں گے ہم نے کلر کو آئٹ کر دیا اب یہ سیم ہم پروسس رپیٹ کریں گے اپنا لیمن کلر کے ساتھ یہی سے اس کی لکس بہت اچھی آنی شروع ہو گئی ہیں اب بس ایک مزید چیز آئٹ کرنی رہ گئی ہے یہاں پر ہمارے پاس اب اس میں تھوڑا سا اچھی خوشبو کے لیے ہم آئٹ کر دیں گے پودینا پودینا اس کے خوشبو کو مزید انہانس کر دے گا اب یہ سارا کا سارا ہم نے پودینا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے کسی بھی کپرے سے دھانک کے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے اور اس کو تاوی کے اوپر رکھ کے ہم دم دے دیں گے جیسے بھی آپ دم دیتے ہیں ویسے دے دینا ہے اور 25 to 30 منٹ کے بعد آپ کی بریانی میں جب اتنی سٹیم آز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بریانی ڈاؤن ہو چکی ہے لکس دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیمٹنگ بریانی بن کر تیار ہے آپ کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہوں کہ کتنی مزیدار کتنی فلیورفل بریانی یہ ہے اور اس کی خوشفو اس کا ذائقہ دنیا کی بہترین بریانیوں میں سے ایک ہے یہ بریانی میں نے اس سے مزیدار بریانی کھبھی بھی نہیں کھائی سو مست ٹرائیڈ آؤٹ اس کو نکالنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے تھوڑے سے جو کالرڈ رائز تھے اور وائٹ رائز تھے ان کو اپر سے تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیا کیونکہ جب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے اس کے بعد جب ہم وہ وائٹ رائز اور کالرڈ رائز تھوڑے سے اوپر سپرنکل کریں گے تو یہ اس کو بہت ہی پروفیشنل لک دے دے گا جو کہ بہت ہی مزیدار لگے گی دیکھنے سے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اس کو ایسے ہی ڈیش آؤٹ کرنا ہے تب ہی آپ کی پریزنٹیشن جو ہے اس کو چار چان لگا دے گی see you guys soon with a new video till the time Allah Hafiz